اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کے ایدر علی شاہ آپ دیکھ رہے ہیں ایدر جوائن گورد دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو کو اچھی لگے تو لائک ضرور کریگا ویڈیو تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ میں کانٹینٹ جو ہے صحیح بنا رہا ہوں نہیں بنا رہا ہوں اور جو ٹاپکس آپ بتانا چاہتے ہیں جن ٹاپکس پر ویڈیو بنی جن ٹاپکس پر بات ہو بکروں کی ایسی پریشانیاں جو کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں وہ شیئر کریں اگر مجھے بتاؤ گا میں خود بتاؤں گا نہیں بتاؤ گا استاد سے پوچھ کے اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور گائیڈ کروں گا صحیح دوستو تو فی الحال دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے گرمی آگئی ہیں آج تو بڑا اچھا موسم ہے کراچی میں اور بڑی اچھی ہوا چل لیے آئی ڈونڈ نو کہ پاکستان کیا لگا 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 اراکوں میں یا انڈیا میں کیسا موسم ہے کمنٹ کر کے ہوتا آئیے گا مجھے موسم اچھے ہو ہیں آپ کی طرف یا نہیں ہوئے ہماری طرف کراچی میں تو بہت اچھی اور تھنڈی ہوا چل لی ہے آج اور بہت مزے کا موسم ہے سورج نکلا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے تو جانور بھی خوش ہوتا ہے اسے موسم میں اچھا بارہ لگا آپ کے جانور اور دوستوں سوست ہو رہا ہے اور اگر آپ کے جانور جو ہے ایک جگہ لیٹے رہتے ہیں اور اگر آپ انجیکشن وغیرہ جو میں بتاتا ہوں آپ کو ملٹی وائٹمین وغیرہ کی نہیں لیا سکتے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ گرین فوڈر نہیں ڈال لے جانور کو آپ فروٹس نہیں ڈال لے جانور کو سب سے پورٹن تو دوستوں میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ دیکھیں اس سے کسی بھی دبائی پہ جانے سے اچھا ہے کسی فروٹس پہ جائیں کسی نیچر پہ جائیں نیچرل جو چیزیں اللہ تعالی نے ہمیں دی ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں صحیح ہے اگر ان میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا اویلیبل نہیں ہے یا افورڈ نہیں کر سکتے جیسے بہت ساری چیزیں تو کیا کر رہ جائے تو اب جانور تو سوست ہو رہا ہے گرمی لگ رہی ہے اس کو کبھی گرمی ہو رہی ہے کبھی اس کا جو ہے موٹ نہیں ہو رہا دانا کھانے گا کبھی جو ہے سوست لیٹا رہتا ہے تو بکرے جو ہے نا اچھے ہی لگتے سوز بکرے اچھے لگتے ذرا بھاگم دوڑی مچا رہے ہوں تو ذرا بکروں کا مزہ آتا ہے کہ ہاں یا چلو گئی مزہ آ رہا ہے کچھ صحیح دوستو تو اس میں یہ کرنا ہے آپ نے سب سے پہلا کام کی دو سیرپ رکھے میں جو آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں آج پھر بتاؤں گا اور دوسرا سیرپ بھی تاکہ بہت سے لوگ سیرپ بھولتے ہیں یہ نہیں مل رہا تو دوسرا سیرپ لے لیں آپ دے سکتے ہیں آپ یہ ملٹی ویونٹا سیرپ ہے ملٹی وائٹمین اور یہ نہیں مل رہا تو لائسو ویڈ سیرپ دیتے ہیں بسکلی یہ بھی ملٹی وائٹمین سی ہے اس میں بھی ویٹامین بی کمپلیکس ویٹامین سی سارے ہیں اور اس میں بھی آپ کو جتنے وائٹمین سے تقریباً سب مل جائیں گے اچھا پھلانا کس طرح سے آپ 24 آور میں کسی ہی وقت پھلا سکتے ہیں کو ضرورت نہیں دانا کھانے سے پہلے بعد میں جب دل چاہے آپ کو پھلا سکتے ہیں اس میں آپ کو یہ کرنا ہے سب سے امپورٹنٹسیز آپ کو یہ کرنا ہے کوشش یہ کرنا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ 3cc 3cc مطلب cc is equal to ml 1cc is equal to 1 ml صحیح ہے تو cc بولا کروں تو آپ سمجھ جائے کریں ml کی بات کر رہا ہوں اگر بچے ہیں چھوٹے تو ان کو آپ 3cc پھلا سکتے ہیں ہفتے میں 2 سے 3 بار 1 دن چھوڑ کے 1 دن پھلا سکتے ہیں اور اگر بڑے بکرے ہیں آپ کے پاس دو دات کے بکرے ہیں یا پانس پہینے سے بڑے بکرے ہیں تو ان کو آپ جو ہے 5cc 10cc ویسے تو 10cc کی ضرورت نہیں ہے 5cc جو ہے weekly آپ پھلا سکتے ہیں بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی وجہ کے سمجھ رہا ہے ضروری نہیں ہے بکرا سست ہو تو ہی آپ نے پھلانا ہے کہ سست ہوگا تو پھلاؤں گا اور نہ نہیں پھلاؤں گا یہ نہیں کرنا آپ نے بکرا اگر سست نہیں بھی ہے آپ کا گرمی آگئی ہے تو آپ کو اس کو active رکھنے کے لیے اس کے اندار energy پوری رکھنے کے لیے ORS وغرہ اور یہ چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی تو اس میں آپ کو multivitamins لازمی use کرنے پڑیں گے اور اگر آپ fruits نہیں دیتے ہیں خاص طور سے جس میں بکرے کو جو ہے الگ الگ fruit میں جیسے orange میں vitamin c ہوتا ہے اس طرح سے mango میں ہوتا ہے الگ vitamin جتنی بھی الگ الگ fruit سے ہمارے کیلے میں fiber ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کھلاتے رہتے ہیں تو ہمارے بکرے صحیح رہتے ہیں جن لوگوں کے اور بہت سے لوگ نہیں کھلاتے تو ان کے لیے یہ سیرف ہے وہ یہ سیرف دیں تو انشاءاللہ ان کا بکرہ active رہے گا دانہ زیادہ اٹھائے گا اور جو ہے جانور دیکھ کے آپ کو خوشی ہوگی کہ ہایا میرا جانور جو ہے وہ سست نہیں ہو رہا بلکہ اچھی طرف تیاری کی طرف جا رہا ہے صحیح دوستوں تو امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک کریں چیلنگ کو سبسکرائب کریں شیئر کریں ویڈیو کو میں پھر ملتا ہوں آپ سے میں ہوں آپ کی اہدلی شاہ دیکھ رہا ہے جیوائن گوٹ اللہ حافظ اللہ حافظ